آج میں آپ کو تازہ ترین اپریٹس یہ دے رہی ہوں کہ جناب آمنہ کی بیل لگی تھی بیل ظاہر آپ کو پتہ زمانت کے لیے لگتی ہے کہ وہ باہر آ جائے یعنی آمنہ جو ہے اس کی جو فیملی ہے وہ اب بھی لگتار کوشش کر رہی ہے کہ آمنہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ باہر آ جائے آمنہ کے وکرا کی جانب سے آمنہ کے وکیل کی جانب سے بہت زیادہ رابطہ کیا گیا اس فیملی کے ساتھ اور سنین سے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے مالی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ باقی جو تھے ان کو اب تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا کیوں نہیں پکڑوایا گیا یعنی بے بلکل بات کر رہی ہے وہ فاران کے بھائی کی جانب سے کہ وہ اس سارے معاملے میں انوالف ہے اس پوری فلم اور کہانی میں آگ لگانے والی جو ہے وہ عورت ہے عورت میں آگ لگا دیئے نہ صرف اپنے خاندان کو تباہ کیا بڑباد کیا بیڑا غرق کیا اگلے خاندان کا بھی بیڑا غرق کر دیا بیڑ لگواتے ہوئے کہ آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے عذا کو اس طرح پلاس سے کھنچا جائے آپ کو اس طرح سے تشدد کیا جائے آپ کو اس طرح سے مارا جائے تو آپ کے دل پر کیا دیتے گی اسلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمینا شیخ اوفیشل کے نام سے ڈلیوری بوئی کیس کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں سٹارٹنگ سے جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں وہ تمام کی تمام اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو یہاں پر شیئر کرتی رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا جا سکے اس خبر سے اس سٹوری سے تو تازہ ترین صورتحال میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی کہ بقاعدہ میں ویلوگ کیا تھا ان کے گھر گئی تھی ان سے جا کے میں نے اظہار افسوس کیا تھا جیسے کہ رئیس دنیا سے گیا بدقسمتی کے ساتھ بڑے غلط انداز میں بڑے ظلم و ستم کو برداشت کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور پھر رئیس کا صدمہ اس کے والد صاحب برداشت نہ کر سکے چند ماہ کے بعد والد صاحب بھی چل بسے اور وہ اکثر اپنی بالکونی سے کھڑے ہوگے جیسے کہ دیکھا کرتے تھے رئیس کی قبر کو اور یہ اکثر کہا بھی کرتے تھے کہ رئیس کے ساتھ میں بلکل قبر بنانا بات پروپرلی نہیں کر پاتے تھے لیکن اشارے کے ساتھ وہ اپنی بات کو سمجھا دیتے تھے تو بلکل خدا کو منظور کچھ ایسا ہی تھا شاید کہ رئیس کے جو والد صاحب ہیں ان کی چند ماہ کے بعد ڈت ہو گئی میں نے وہ ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا میں نے بات کی اس میں ساری حسنین کے ساتھ جو کہ رئیس کا بھائی اور والد صاحب کا ظاہرہ بیٹا اس سے میں نے گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ والد صاحب کی قبر بھی بلکل سامنے ہے اب میری والدہ اس بارپونی میں کھڑے ہو کے والد صاحب کی قبر کو کانٹینیوسلی دن رات کھڑے ہو کے دیکھتی رہتی ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یہ میں نے لاسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا طبیعت کے بارے میں جب میں نے حال احوال ان سے کیا ان کو فان کیا کہ پوچھوں کیسی طبیعت ہے اب رئیس کی والدہ کی تو طبیعت ان کی کچھ ٹھیک نہیں ہے طبیعت ابھی بھی ان کی بہت خراب ہے ویسے بھی وہ بزرگ خاتون ہے بلڈ پریشر وغیر آپ کو پتا ہے اس عمر میں ویسے انسان کو ہو جاتا ہے اور سردی کا موسم ہے تو بہت زیادہ ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو والدہ ہیں ان کی طبیعت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب سے پہلے جب حسنین سے میری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے مالی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گھر بھی میں گئی تھی پھر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے حالات ہوا کیا ہاتھ ہو گئے بیٹا چلا گیا کمانے والا ڈیلیوری بوئے رئیس چلا گیا پھر والد صاحب چلے گئے تو تمام یہ وہ موقع ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں اور اب والدہ بہت زیادہ بیمار ہے تو یہ میں مزید اس سے کچھ زیادہ نہیں کہوں گی یہی کہوں گی کہ یہ جو گفتگو میں کر رہی ہوں جو میں بات کر رہی ہوں یہ قابل غور ہے کہ ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو کیس کے بارے میں میں اپ ڈیٹس دے دوں آمنہ کی جب ہم بات کرتی ہیں تو آمنہ آپ کو پتا ہے کہ جیل میں ہے اور آمنہ کے وکرہ کی جانب سے آمنہ کے وکیل کی جانب سے بہت زیادہ رابطہ کیا گیا اس فیملی کے ساتھ اور میسیجز بھی جوائے گئے ڈیل کرنے کے حوالے سے بات کو ختم کرنے کے حوالے سے سلا کرنے کے حوالے سے اس کیس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو کہ گاہے با گاہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتی رہی ہوں لیکن آج میں آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس یہ دے رہی ہوں کہ جناب آمنہ کی بیل لگی تھی اور بیل ظاہر آپ کو پتا زمانت کے لیے لگتی ہے کہ وہ باہر آ جائے تو آمنہ کی جو بیل لگی ہے پورے کیس میں اس کو آج حسنین کے وکیل کی جانب سے کینسل کر دیا گیا ہے یعنی آمنہ جو ہے اس کی جو فیملی ہے وہ اب بھی لگتار کوشش کر رہی ہے کہ آمنہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ باہر آ جائے تاکہ وہ باہر آئے تو باقی کا کیس ہم پھر سے ہینڈل کریں گے لیکن آمنہ کی بیل لگی بلکن لگی ہے ہم جب آئیو کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک ہمیں مزید کوئی اس میں چیزیں سامنے نہیں آئی ہے کہ باقی جو تھے ان کو اب تک کیوں نہیں گرفتار کیا گیا کیوں نہیں پکڑوایا گیا یعنی بلکن بات کر رہی ہوں فاران کے بھائی کی جانب سے جو کہ سارے قصے میں ہمیں گفتگو کے دوران یہ پتہ بھی چلا کہ وہ اس سارے معاملے میں انوالف ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں آئیو کو پہلے چینج کر دیا گیا آپ نیکسٹ آئیو ہے اور یہ جو آئیو ہے انہوں نے والد صاحب جو فوت ہو گئے ان کے متعلق دعا بھی کی کال بھی کی تازیت بھی کی ہے حسنین کے ساتھ لیکن حسنین کے موں سے جو میں نے گفتگو سنی اور ان کے گھر جا کے جو میں نے حالات و واقعات سنیں یقین مانے انسان کا دل ٹوکتا ہے دل کانپ جاتا ہے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ان کے گھر کے اندر جب سیڑھیاں چڑھ کے آپ اوپر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویرانے کمرے میں ماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے رضائی لے کے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور سارا دن وہ خاتون وہ بزرگ عورت یوں کر کے پنکھے کو دیکھتی رہتی ہے پہلے اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا اور ماں کو پتہ ہے سارا کہ میرے بیٹے کو ایسے جلایا ہے میرے بیٹے کو ایسے مارا ہے میرے بیٹے کو کچھ ہزاک اور پلاس کے ذرگے سے کھنچمتانی ہوئی ہے سب پتہ ہے ماں کو کہ میرا بچہ اس طرح دنیا سے گیا ہے ظاہرہ پھر ماں باپ بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے بھی ہوں گے دیکھتے بھی ہوں گے آپ اس میں رات کو ڈسکس بھی کرتے ہوں گے دن کو ڈسکس بھی کرتے ہوں گے پھر دوسرا ساتھی چلا گیا یعنی شوہر چلا گیا اب شوہر بھی چلا گیا اب اکیلہ پیچھے ساتھی رہ گی ماں اور ماں دن رات لیٹ کے پنکھے کو دیکھتی ہے یا بارکونی پر کھڑے ہو کے ان قبروں کو دیکھتی ہے جو اس کے پیاروں کی ہے تو یہ بڑا غلط ہوا میں پہلے دن سے اس پر بات کر رہی ہوں کہ اس پورے سیناریو میں اس پورے قصے میں اس پوری فلم اور کہانی میں آگ لگانے والی جو ہے وہ عورت ہے عورت میں آگ لگا دیئے نہ صرف اپنے خاندان کو تباہ کیا برباد کیا بیڑا غرق کیا اگلے خاندان کا بھی بیڑا غرق کر دیا تین گھروں کو برباد کیا شہر کے گھر کو برباد کیا اپنے بچوں کو حال بے حال کیا اپنے ماں باپ کو حال بے حال کیا اور پھر اس فیملی کا بیڑا غرق کیا جس کے ساتھ رنگر علیہ منائی جاتی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر عورت کا کردار مضبوط ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا اگر عورت کا کردار مضبوط نہیں ہے اس ٹائم آپ ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں اس ٹائم آپ فیس ایکسپریشنز بھی بہت سمائلی دے رہے ہیں گفتگو بھی ہو رہی ہے جیسے یہ آپ پکڑی گئیں ہیں آپ نے اُلٹے سیدھے بھیان اور اُلٹے سیدھے حرکتیں اوڈریکٹنگ یوٹیوبرز کے ساتھ کیے اور یہ تمام معاملات کیے اور اب آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے کہ آپ اپنی بیل پہ بیل لگوا رہی ہیں بیل لگواتے ہوئے کہ آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے اعزاء کو اس طرح پلاس سے کھینچا جائے آپ کو اس طرح سے تشدد کیا جائے آپ کو اس طرح سے مارا جائے تو آپ کے دل پر کیا بیٹے گی نہیں یہ کوئی نہیں سوچتا نہ آمنہ نے سوچا لیکن آپ یاد رکھئے جو آپ کریں گے وہ آپ بھریں گے آمنہ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ جناب آپ کی بیل ہو جائے گی آپ بہر آ جائیں گی تو ایسا بلکل نہیں بی بی ہونے والا کیونکہ سارا پاکستان آپ کے خلاف ہے ساری مقلع آپ کے خلاف ہے آپ کی حرکت اتنی اچھی ہے کہ کوئی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور رہی بات اولاد کی تو آپ انتظار کریں اس وقت کا جب اس اولاد نے بڑے ہو کے سوال کرنا ہے ہانجی امی کیا کیا تھا آپ نے سارا ٹی وی سارا میڈیا آپ کے پیچھے کیوں چڑھا وہ تھا امی رئیس کون تھا اس وقت سے ڈرنا چاہیے آپ کو جب آپ کی اولاد کھڑے ہو کے آپ سے سوال کرے گی رئیس کون تھا جس کے پیچھے آپ جیل چلے گئی تھی رئیس کون تھا جس کی وجہ سے ابو آپ کو مو نہیں لگاتے رئیس کون تھا آخر اتنی بددامی آپ کے لئے کیوں ہو گئی تو یہ سواجہ نشان ہے اور آمنہ آپ اس چیز کے لئے تیار رہے